موسیقی اگر ابھی تک آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکشن مل سکے تو جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی کہ جب آپ ایم بیسی جائیں گے انٹرویو کے لیے تو آپ کے ساتھ دو لوگ ہوں گے ایک ساؤت ایفریکن ہوگا اور جو ویز آفیسر ہوگا جو آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی بھی بندہ ہوگا یا بندی ہوگی جو بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہوگا اگر تو آپ اردو میں انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اردو میں دیں گے انٹرویو اگر آپ انگلیش میں کمفرٹیبل ہیں تو آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ جی میں انگلیش میں دینا چاہتا ہوں تو آپ کا انٹرویو جو ہے آپ شروع ہو جائے گا سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ساؤتھ آفریقہ جانا کیوں چاہتے ہیں کون سا شہر آپ نے چوز کیا ہے اگر آپ نے جوہین مثال کے طور پر اگر آپ جوہینسبرگ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جوہینسبرگ ہی کیوں چوز کیا وہ کون کون سی جگہیں ہیں جوہینسبرگ میں جو پلیسیز ہیں جو آپ وہاں دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ساتھ افریقہ میں لوگ زیادہ تر سفاری وغیرہ دیکھنے زو جانوروں کو دیکھنے زو وغیرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے خاص طور پر جوہینز بر کا یہ سپیسیفک زو یا یہ والا جانور ہی کیوں آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ جانور یا یہ والا زو یا ایسی چیزیں کیا پاکستان میں یا کسی اور جگہ میں آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں جی میں نے بہت زیادہ وزٹ کیا ہے پاکستان میں بھی دوسرے مبالک میں بھی لیکن یہ والا جانور یا یہ والا زو یا یہ والا سفاری پارک جو ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا یا مجھے اس وجہ سے میں جوہینز برک جانا چاہتا ہوں یا کسی بھی شہر میں جو آپ نے لکھا ہے وہاں جانا چاہتے ہیں دوسرا سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے وہاں کتنے دن سٹے کرنا ہے جو جتنے دن آپ نے ویزا فارم میں لکھے ہوں گے آپ نے اتنے ہی دن ویزا انٹرویور کو بتانے ہیں کہ میں نے اتنے ہی دن سٹے کرنا ہے تو انفرمیشن کا میچ کرنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہے ساؤتھ فریقہ کے ویزے کے لیے بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو اگلا سوال ہوتا ہے وہ آپ نے آپ سے یہ کیا جاتا ہے آپ نے کونسی ائرلائن کا انتخاب کیا ہے اور یہ ہی ائرلائن کو آپ نے کیوں چوز کیا ہے اس کی آپ نے کچھ سپیسیفک ریزن بھی بتانی ہوتی ہیں کہ یہ مثال کے طور پر یہ ائرلائن جو ہے یہ وایا اس کنٹری سے جا رہی ہے مجھے یہ زیادہ سوٹ کر رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہو تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں پھر آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ٹکٹ خریدی ہے اس کی قیمت کیا ہے یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے اور یہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے کہ جو ٹکٹ آپ نے پرچیز کیا ہے وہ سیر لائن کا نام بتانا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے وہ بھی بتانی ہے بہت سارے لوگ اس سوال پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ کام کے حوالے سے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں جو آپ نے لکھا ہوتا ہے یا جو آپ نے بتانا ہوتا ہے تو جو کام آپ نے لیٹر میں لکھا ہے وہ ہی آپ نے بتانا ہے میں اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ سپیر پارٹس کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کام ہے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر آپ گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں یا سپیر پارٹس کا کام کر رہے ہیں کون سی گاڑیوں کا کام کرتے ہیں کون سی گاڑیوں کے آپ سپیر پارٹس مگاتے ہیں کون سے موڈل کا ہے گاڑیوں کا آپ کام کرتے ہیں آیا آپ کام جو ہے لوکل لیول پر کرتے ہیں یا ہول سے لیول پر کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں مال کہاں سے آتا ہے کہاں سے خریدتے ہیں کہاں سے پرچیز کرتے ہیں جو ساری انفرمیشن آپ نے ویزا فارم میں جو لکھی ہوتی ہے یا کورنگ لیٹر میں لکھی ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے جو اگلا سوال ہے کہ آپ کی انکم پر جو انکم آپ نے لکھی ہوتی ہے ویزا فارم پر یا کورنگ لیٹر پر وہ ہی انکم آپ نے اگر وہ پوچھیں تو وہ ہی آپ نے اگزیکٹ انکم بتانی ہے بعض اوقات لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی انکم جو ہے کتنی بتانی چاہیے انکم ٹیکس کے مطابق بتانی چاہیے یا بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق بتانی چاہیے یہاں جو آپ نے لکھی ہے دیکھیں اگر تو آپ نے ویزا فارم میں کوئی سپیسیفک انکم لکھی ہے تو پھر آپ نے وہ ہی بتانی ہے اگر آپ نے کوئی انکم سپیسیفک ویزا فارم پر یا کورنگ لیٹر پر نہیں لکھی تو آپ نے اپنی انکم جو ہے بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق بتانی ہے جس طرح آپ کی ٹرانزیکشنز جو ہے شو ہوئی ہیں یا آپ نے آپ کا بزنس چال رہا ہے اسی کے مطابق اپروکسی میڈلی آپ نے پھر بتانا ہے کہ آپ کی منتھلی یا انول انکم اتنی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہے خاص بھی فورن ریمیٹنسز اگر آپ کو آ رہی ہیں تو وہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو فورن ریمیٹنس آپ کو آئی ہے یہ کس اس کی جو ہے بیسیس کیا ہے لائک آپ کے کسی فرنڈ نے بیجی ہے کسی ریلیٹیو نے بیجی ہے یا کسی آپ کے بزنس مین نے بیجی ہے تو جو چیز اگزیکٹ آپ نے اگر فورن ریمیٹنس جس سورس سے آئی ہے وہ آپ نے سورس اگزیکٹ بتانا ہوتا ہے جو سب سے اہم سوال ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہوتیل کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہوتل جو چوز کیا ہے یہ والا ہوتل کیوں چوز کیا ہے تو آپ اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوتل میں نے اسی تھی چوز کیا ہے کہ یہ سیٹی سینٹر کے قریب ہے یہاں جو سپیسپک جگہیں آپ نے دیکھنی ہے یا جگہ دیکھنی ہے اس کے یہ قریب ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کیا آپ نے اپنے سٹیکی ہوتل میں جو سٹیک کرنے جا رہے ہیں آپ اس کی پیمٹ کر دی ہے تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی میں نے جو ہے میری کنفرمڈ بوکنگ ہے اتنے دنوں کی اور اس کی پاکستانی پیسوں میں یا رینڈ میں یا ڈالر میں اتنی بنتی ہے جب میرا ویزا لگ جے گا تو میں ادھر جا کر پے کروں گا لیکن میری بوکنگ کنفرم ہے دیکھیں اگر وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے ہوتل کی بوکنگ کی پیمنٹ ایڈوانس میں کیوں نہیں کی اس میں یہاں پر آپ کو بڑا سمارٹلی جواب دینا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ اس میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میرا جب ویزا کنفرم ہو جائے گا تو میں وہاں جاؤں گا تو میں وہاں جا کر اپنی پیمنٹ کر دوں گا کیونکہ میری بوکنگ جو ہے کنفرمڈ ہے کیونکہ کسی بھی ایمبیسی کے رولز میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے کنفرم پیڈ بوکنگ لینی ہوتی ہے پیڈ بوکنگ کی ریکوائرمنٹ جو ہے لیگلی یا قانونی نہیں ہوتی تو آپ یہ بھی انہیں مزید فردر اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر میں پیمنٹ فل کر دوں تو خدا نخواستہ اگر میری اپلیکیشن اپروو نہ ہو ویزا کی تو پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ریفرنٹ کے کینسلیشن میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ٹائم لگ جاتا ہے کٹوتی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وجہ سے آپ کو سمارلی یہ جواب دینا ہوتا ہے آخر میں ویڈیو کو سمپ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا جگوں کے نام یاد رکھیں آپ کی انکم کتنی ہے آپ نے ٹکٹ کان سے خریدی ٹکٹ کتنے کی خریدی ہوتیل کا نام یہ والا ہوتیل کیوں چوز کیا آپ کی انکم منتلی یا انبلی کتنی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری سوالوں کے اگر آپ پروپرلی جواب دے دیں گے تو آپ کو ساؤت ایفریقہ کا ویزا گرانٹ کر دیا جائے گا ادروائز آپ کا ویزا ریفیوز کر دیا جائے گا اگر آپ کی انفرمیشن میچ نہیں ہوگی تو بقائدہ ریفیوز لیٹر میں لکھا جاتا ہے کہ جی ہم نے انٹرویو کیا تو جو انفرمیشن ہمیں فارم میں پروائیٹ کی گئی اس کے مطابق انفرمیشن انٹرویو میں میچ نہیں ہوئی تو آخر میں ایک اور میں اس چیز میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں اگر آپ انٹرویو میں کوئی اضافی انفرمیشن ان کو دے دیں گے جو کہ آپ نے اپلیکیشن فارم میں یا کورننگ لیٹر میں نہیں لکھی ہوگی وہ بات اس ایکٹیویٹی کے بارے میں تو اس سے بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا تو جی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی معلومہ چاہیے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ